بسم اللہ الرحمن الرحیم سنازہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے خطے میں صورتحال اتار چڑھاؤ کا شکار ہے پاکستان اپنے معاملات میں الچ چکا ہے تاہم امت مسلمہ کے طاقتور افراد یہودی لابی کی سازشوں میں پھنس چکے ہیں کیا یہ صورتحال مقبوضہ وادی پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفید چینل فوجی ٹی وی کو جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے انتخاب کیا ہے ایران اور سعودی حکمران کس خطرے کو جنم دے رہے ہیں؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے خوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدی کے ساتھ پہنچتے رہے ہیں نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں معزز خواتینوں حضرات سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کی تحقیقات دو ماہ سے جاری ہیں وقوعہ کیسے پیش آیا اس کی جانچ پڑتال کی جاری ہیں لیکن اس دوران ولی اہد محمد بن سلمان نے اہم بیانات جاری کیے ہیں جس میں ایران حملوں کا تذکرہ کیا گیا ہے سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے خبردار کیا ہے کہ سعودی تیل تنصیبات پر حالیہ حملوں کے بعد اگر دنیا مل کر ایران سے منسلک خطرات کا مقابلہ نہیں کرتی تو تیل کی قیمتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ہو سکتا ہے انہوں نے استمبول میں سعودی صفارت خانے میں قتل کیے جانے والے صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت میں براہ راست ملوث ہونے سے ایک مرتبہ پھر انکار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ بتاؤر سعودی رہنما اس قتل کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں ایران کے بارے میں بات کرتے ہوئے محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ اگر دنیا ایران کو روکنے کے لیے مضبوط اور جامع اقدامات نہیں لیتی تو اس طرح کے مزید حملوں سے تیل کی سپلائی تاتل کا شکار ہو سکتی ہے اور تیل کی قیمتوں میں ناقابل یقین حد تک اضافہ ممکن ہے ایسا اضافہ جو ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا محمد بن سلمان نے سخت الفاظ میں ایران کو تنقید کا نشانہ بنایا اور سعودی تیل تنصیبات پر ڈراؤن حملوں کو ایک ہماکت قرار دیتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک یہ ہماکت تھی ان کا کوئی سٹریٹیجک مقصد نہیں تھا کوئی احمقی دنیا کی پانچ فیصد تیل سپلائی پر حملہ کرے گا ان کا مقصد صرف اپنے آپ کو احمق ثابت کرنا ہے اور وہ انہوں نے کر دیا وہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان سے متفق ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے جو کیا ہے وہ ایک جنگی اقدام ہے سعودی عرب کی ایران کے ساتھ جنگ دنیا کی معیشت کی تباہی کے مترادف ہوگی تیل تنصیبات پر حملوں کا سیاسی حل چاہتے ہیں کوئی بھی صحافی وحشیانہ طور پر قتل کیے جانے کا حق دار نہیں معزز دوستو میڈیا سے گفتگو میں سعودی ولی اہد نے اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے ایک سال قبل سعودی حکام کو صحافی جمال خشیوگی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا محمد بن سلمان کا دعویٰ ہے کہ وہ اس آپریشن سے مکمل طور پر لا علم تھے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک سنگین جرم تھا میں خاص طور پر سعودی عرب کے ایک رہنما ہونے کی حیثیت سے اس کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں کیونکہ اس جرم کا ارتکاب ان افراد نے کیا جو سعودی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں جب کسی سعودی شہری کے خلاف سرکاری حکام کی جانب سے جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو بطا اور رہنما مجھے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے یہ ایک غلطی تھی اور مجھے اس حوالے سے ہر ممکن اقدامات اٹھانے ہوں گے تا کہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچا جا سکے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی حکومت کے لیے کام کرنے والے تیس لاکھ افراد روزانہ کیا کرتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ تیس لاکھ لوگ روزانہ سعودی حکومت کے رہنما یا ولی اہد کو ریپورٹس بھیجیں اگر سی آئی اے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ میں نے ذاتی طور پر خشوگی کو نشانہ بنایا تھا تو ان شواہد کو سامنے لانا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی معلومات سامنے نہیں لائی جائیں اگر ایسی کوئی معلومات ہیں جو مجھے مورودِ الزام ٹھہراتی ہیں تو انہیں سامنے لانا چاہیے ہمیں کسی صحافی سے کوئی خطرہ نہیں ہے سعودی عرب کو خطرہ سعودی صحافیوں کے ساتھ کیے جانے والے اقدامات سے ہے یہ ایک سنگین جرم ہے جو سعودی کانسل خانے میں کیا گیا ناظرین اگرامی ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ سعودیہ اور ایران کے صفارتی تعلقات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی ساسیوں کی وجہ سے سعودی عرب اور ایران جنگ کے مرتقب ہو سکتے ہیں دوسری جانب ایک اور عام خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے دنیا میں تیل کا سب سے بڑا برامت کنندہ سعودی عرب بھارت میں مختلف شعبوں میں مجبوئی طور پر سو بلین ڈالرز یعنی پاکستانی پندرہ ہزار چھ سو باسی عرب روپے کی سرمایہ کاری پر گھور کر رہا ہے بھارت میں موجود سعودی عرب کے صفیر ڈاکٹر سعود بن محمد الساتی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے لیے بھارت سرمایہ کاری کے لیے پرکشش منزل ہے اور وہ نئی دیلی کے ساتھ مل کر تیل، کیس اور مائننگ کے شعبے میں طویل شرکتداری پر نظریں جمائے ہوئے ہیں سعودی عرب بھارت میں طوانائی، ریفائننگ، پیٹرو کیمیکلز، انفرسٹرکچر، سرات، مادنیات اور مائننگ کے شعبے میں مجبوئی طور پر سو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری پر گھور کر رہا ہے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی آرام کوکی ریلائنس اینڈ انڈرسٹریز لیمیٹڈ کے ساتھ مجوزہ شراکتداری دونوں ممالک کے درمیان طوانائی کے شعبے میں تعلقات کی سٹریٹیجک نویت کی اکاسی کرتی ہے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے وی ان دوہزار تیس کے نتیجے میں مختلف شعبوں میں ہندوستان اور سعودی عرب کے مابین تجارت اور کاروبار میں نمائی توسیح ہو گئی سعودی زفیر نے مزید کہا کہ دوہزار انیس میں بھارت اور سعودی عرب میں مشترکہ تعاون اور سرمایہ کاری کے لیے مختلف شعبوں میں چالیس مواقع کی نشاندہی کی گئی ہے بھارت اور سعودی عرب کے درمیان موجودہ تجارت چونتیس عرب ڈالر کی ہے جبکہ وقت کے ساتھ اس میں مزید اضافہ ہوگا ناظرین گرامی یہاں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ امریکہ سعودی عرب میں فوج دائنات کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے جو جنوبی ایشیا کے لیے سنگین خطرہ ہو سکتی ہیں اس نازک مرحلے پر تمام مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا جبکہ مسلم حکمرانوں کو جس قدر ممکن ہو سکے اس معاملے کو ٹیکل کر کے امریکی افواج کی سعودی عرب میں تائناتی کو روکنا چاہیے اس حوالے سے سعودی حکمران شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کو افغانستان اور عراق کی حالت زار کو غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہوگا امریکی افواج نے ان ممالک میں کن کن خرافات کو جنم دیا اور آج یہ ملک کس نہج پر آکھڑے ہوئے ہیں اس کی جامع تفصیلات شاہ سلمان اور محمد بن سلمان کو جاننی چاہیے مستقبل میں امریکہ کسی بھی جارہانہ فوجی کاروائی کا مرتقب ہو سکتا ہے جس سے ایک طرف تو سعودی عرب کو خطرات لاکھ ہیں تو دوسری جانے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت کا اہم ترین مسئلہ بھی اسی تائناتی سے منسلک ہے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے غیر مسلم پابنیوں سے نکل کر آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے سوشل میڈیا کے استعمال سے تمام مسلمانوں کو سعودی عرب تک اپنے جذبات پہنچانے چاہیے تاکہ اس عمل کو رکا جا سکے سعودی عرب کو امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی سرزمین پر موجود افواج کو امریکہ صرف امن اور دفاع کے لیے استعمال کرے گا وہ امریکہ جو دنیا بھر میں فسادات کی جڑھ ہے ملک کے ملک تباہ کرنے والا امریکہ کیا سعودی سرزمین پر خود کو جارہانہ کاروائیوں سے روک پائے گا ایسا قطعی ممکن معلوم نہیں ہو رہا ناظرین اگرامی دوسری جانب ترکی کے حوالے سے آپ دوستوں کو آگاہ کرتے چلیں کہ ترکی نے پاکستان کو ایک جدید بحری جہاز دیا ہے ترکی کے شہر استمبول کے نیول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تیار جنگی جہاز کی ترک صدر اور نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود نے مشترکہ سٹیل کچنگ کی نیوی کے لیے تیار کیا جانے والا یہ جہاز جدید ترین ٹیکنالوجی اور تباکن ہتھیاروں سے لیس ہے پاک بحریہ کے سربراہ زفر محمود عباسی نے اہم پروجیکٹ میں تعاون پر ترکی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملجم کی سٹیل کٹنگ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ دوستی کی بہترین مثال ہے ان جہازوں سے پاک بحریہ کی جنگی صلاحیتوں اور خطے میں امن و استحقام کے قیام کی استعداد میں اضافہ ہوگا نیول چیف نے ترکی کی وزارت قومی دفاع اور اہم عودے داروں سے ملاقاتیں بھی کی اس موقع پر ترک صدر طیب اردگان نے پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات کو اہم قرار دیا سٹیل کٹنگ کے بعد ترکش نیول فلیٹ میں چوتھے ملجم کلاس جنگی جہاز کی شمولیت کی تقریب کا انعکات بھی کیا گیا ناظرین اگرامی پاکستان خطے میں اس وقت اہم ترین ملک تصور کیا جاتا ہے امریکہ اور ایران کشیدگی کے حوالے سے ٹرمپ نے بھی عمران خان کو سالس بننے کا کہا ہے جبکہ ترکی سے بڑھتے روابط بھی پاکستانی معیشت، دفاع اور اہمیت میں مزید اضافے کا سبب بن رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں معاشی حوالے سے اصلاحات نافذ کیے جانے کی خبریں بھی وزیراعظم ہاؤس سے موصول ہو رہی ہیں رفتہ رفتہ پاکستان بہرانوں سے نکلتا ہوا معلوم ہو رہا ہے آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا کرے آمین سمامی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ آنے کے پاس